عالمگیر بادشاہ نے چالیس علماء بٹھارت چھتے جو فتوہ لکھتے تھے رات کو فتوے سنا کرتا تھا اور اس کال پیدا کرتا تھا ملہ جیمن رحمت اللہ علیہ عالمگیر کا استاد ہے انتقال کر گیا میں نے اور آپ نے بھی مر جانا ہے فوت ہونے سے پہلے وسیعت نامہ لکھ دیا فرماتے ہیں میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں جب سے ہوش و ہوا سنبھالا ہے اس کی ایک دن بھی سفر میں حضر میں دکھ میں درد میں بیماری میں کبھی بھی کسی حال میں بھی تاجد کی نماز کا ذانہ ہوئی ہو دلی کی جامعہ مسجد کے سامنے جنازہ رکھا ہے سارا دل بھیت گیا علماء موجود ہیں محدثین موجود ہیں مفدی موجود ہیں قاری موجود ہیں قاضی موجود ہیں مگر کوئی جنادہ پڑھانے کی جرت نہیں کرتا کبھی نہ کبھی دکھ میں درد میں شادی میں غمی میں تاجد کی نماز چلی جاتی ہے کوئی جرت نہیں کرتا اثر کا وقت ہوا بادشاہ علمگیر استاد محترم کے جنادے کے قریب پہنچا اور مو سے کپڑا اٹھا کے کہنے لگا اوہ اللہ والے تجھے کیا ملا دنیا سے جاتے جاتے میرا رات کھول گئے میں سمجھتا ہوں جانتا ہوں کس کے بارے میں لکھے گئے ہو کسے حکم دیکھے گئے ہو مگر اے اللہ والے یہ تو باتا میری تمنا تھی میری عارضوں تھی کہ تیرے سوا میرے رب کے سوا کوئی نہ جانے میں کیسا ہوں مولو کتنے کامیاب ہیں جل کی راتیں سجد اور قیام میں بیٹ جاتی ہیں ام من ہوا آنے دن آنا اللہیل عالمگیر بادشاہ کھڑا ہوکے رو رہا ہے اور کہنے لگا اللہ والے تجھے کیا ملا دنیا میں میرا رات کھول دیا اب میں بڑا مشکل میں ہوں اگر میں اپنا رات بچاتا ہوں تیرا جنادہ پڑھانے والا کوئی نہیں تیرا جنادہ پڑھاتا ہوں تو میرا رات نہیں بچتا اللہ والے میں مصیبت میں آ گیا ہوں میری تو بڑی تمنہ تھی میرے رب کے سوا کوئی نہ جانتا میں کیسا ہوں اب میں اور کیا کر سکتا ہوں میرا اللہ مالک ہے کھڑے ہو کر کے فرمانے لگے اوہ لوگوں سفے درست کروں میں فقیر جنادہ پڑھاؤں گا کبھی بات سا ایسے ہوا کرتے ہیں آج لوگوں چودریوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی آرسیوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی شیخوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی ملکوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی خانوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی تھانے دار کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی اے سی کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی تحصیل دار کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی اسی لئے کہ اس کو کوئی مقدد کی کتاب نہیں مانتا فیس بک is a great place to connect with the people around you but that doesn't mean sharing your ساری عمر میں چوڑری نے کبھی بانگلے میں کتھی میں مکان میں دکان میں قرآن کو داخل نہیں ہونے دیا ہر چیز مکان میں آئے گی دنیا دار آئیں گے چھوٹے بڑے امیر و غریب بنگلے میں دیرے میں آئیں گے جائیں گے مگر اللہ کے قرآن کے لئے داخلہ بند ہے جب تک چوڑری مرے گا نہیں قرآن کا داخلہ بند جب تک شیخ مرے گا نہیں قرآن کریم کا داخلہ بند جب تک ملک اور خان مرے گا نہیں اس وقت تک قرآن کریم کا داخلہ بند جب مر جائے فوراں داخلہ کھلتا ہے اس مسجد کے مولوی کو بھی بلا کے لاؤ چاروں طرف بیٹھے ہیں قرآن مجید کی تلابت ہو رہی ہے مرنے والے کا بیٹا بیچ میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے مولانا اوہ کاری صاحب آج تو اتنا قرآن پڑھو آج تو اتنا قرآن پڑھو آج تو اتنا قرآن پڑھو میرے اببہ مرہوم کو بیست میں ٹھوک کے جانا داخلہ کو ملنا نہیں ٹھوک نہیں پڑے گا آج قرآن یاد آیا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ قرآن مردوں کے لئے اتنا ہے موٹر کار زندوں کے لئے ہوائی جاں زندوں کے لئے ریل گاری ہوائی تمام سواریاں تمام سبزی ترکاری پھل پھروٹ عورت مرد کے لئے مرد عورت کے لئے زندہ چاہئے اوہ لوگو انصاف کرو ہر چیز زندوں کے لئے خدا کا قرآن مردوں کے لئے پھرنا چاہیدہ جی بڑا سباہوے جی بڑا سباہوے جی جتنا قرآن پر سو قبر شرطی عقل نے رہتی آدمی میں بہت کرنے اب یہی وجہ ہے نا عقل سکانے نہیں لوگا یہ جو مولوی ہے نا مولویوں نے بڑا گرد کر دیا کیسے بڑا گرد کر دیا مولویوں نے ہم نے کیا اپنا کیا تمہارا تو نہیں کیا جو آدمی آتھ میں جن ختم دلائیا کرتا تھا اب سال میں بھی نہیں دلواتا یا ہمارا نقصان نہیں جو پہلے سات مٹھائی پہ ختم دلواتا تھا اب گرد کے چاولوں پہ ختم دلواتا ہے ہمارا نقصان نہیں سالے قول میں پہ ختم آیا کرتا تھا اب علو شریف پہ ختم آنے لگا ہے نہ تمہیں گیس پیدا کرتے آلو مردوں کو نہیں کریں گے یہ ساری جساری باتیں بے اکل پر میں تک آدمی کرتا ہے جب اکل سلیم نہیں رہتی اس وقت یہ بات کرتا ہے امام الامبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوان صحابہ مرد تھے یا عورتیں تھی بوڑے تھے یا جوان تھے امیر تھے غریب تھے تمام کے تمام نے کمال کر دیا اور خود خدا کہتا ہے اولائی کا کتب فی قلوبہم العیمان یہ وہ لوگ ہیں جل کے دلوں پہ میں نے ایمان لکھ دیا اور فرمایا وَلَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَلْهُمْ وَرَبُوَرْ یہ مہاجرین یہ انصار یہ ابو بکر یہ فاروق یہ عثمان زنوریل یہ علیہ مرتبہ یہ تمام کے تمام صحابہ اکرام اللہ فرماتے ہیں ان کی بات نہ کرو اپنی کرو میرا فیصلہ سلو رضی اللہ حَلْهُمْ وَرَبُوَرْ میں ان سے راضی یہ مجھ سے راضی تم بیچ میں بھوکنے والے کون ہو تم کون ہو تمہیں کیا مطلب ہے دیکھو نا جی فاروق آزمانِ صدیق اکبر نے خلافت میں قبضہ کر لیا پھر تُو اور تیرے باب و دادا اس وقت کیوں نہیں بولے اس وقت کیوں نہیں بولے انگر دم تھا انگر غم تھا جوہت تھی اس وقت کیوں نہیں بولے چودہ سو سال کے بعد مسائل یاد آئے ہیں نماز سے جان پھڑانے کے لیے روزے سے جان پھڑانے کے لیے باقی دین کے احکام سے جان پھڑانے کے لیے صحابے کرام پہ تعباس اور کوئی ہو میں تمام کی تمام کو کہتا ہوں یا وہ لوگ ہو جو صحابے کرام پہ مریار حق نہیں بانتے یا وہ لوگ ہو جو صحابے کرام کو بگجانت کہتے ہیں یا وہ لوگ ہو جو صحابے کرام کو بقواست کرتے ہیں ہم تمام کے تمام کو ضلیل و خان سمجھتے ہیں तुम अनका क्या दिरगे जिनका। محمد مصطفیٰ تو ملکہ کیا بگاڑ ہوگے جن کا مالی محمد مصطفیٰ ہو تو ملکہ کیا بگاڑ ہوگے جن کا سسر محمد مصطفیٰ ہو تم دنیا میں نہیں دونتے گھرتے جو جج آتا ہے اس کا گاڑا پتھارا ملکہ نکال سے ہو پتہ لگاؤ یہ ہے کہ تھوڑا کیلے اللہ کے دی رہے نارا پھر کوئی مام میلو کشید کے لیاندہ ہے کوئی پھوپی نو پھڑ کے لیاندہ ہے تم تعلقہ سلاح کرتے ہو ابو جہل نے تلوارے سب کو ننگی دے دی اور کہا کندے سکندہ ملا کر کھڑے رہنا نکل نہ جائے نبی سارے کے سارے ایک دوسرے سکندہ ملا کر کھڑے ہو گئے اور ادھر حکم ملا میرے محبوب اسی وقت ہجرت کرو چلو مکہ چھوڑ کر عرض کیا الہو العالمین مجھے کل حکم دے دیا ہوتا پرسو مجھے حکم مل جاتا میں چپکا سا نکل جاتا آج تو یہ چاروں طرف کھڑے ہیں میں کیسے نکلوں گا اگر میں کل لے جاتا پرسو لے جاتا چوتھ لے جاتا یہ بگلے بجاتے اور یہ کہتے ہمیں پتہ نہ چلا ورنہ یوں کر دیتے یوں کر دیتے میرے محبوب مزا تو آ جائے گا پیوار ننگی ہو یہ کندے سکندہ ملا کر کھڑے ہو اور میں اپنے محبوب کو اگر بچا کر نہ لے جاتا تو میری خدا ہی کیا ہو یوں کر دیتے میرے محبوب مزا تو آ جائے گا پیوار ننگی ہو یہ کندے سکندہ ملا کر کھڑے ہو اور میں اپنے محبوب کو اگر بچا کر نہ لے جا سکوں تو میری خدا ہی کیا ہو آج ہی تو لے جانے کر جانے کا مضا ہے گا الہی نکلو کیسے فرمایا مٹھی بھر کر مکٹیکین کی طرف پھیک دو الہی میں کس کس کی طرف پھیکوں فرمایا ایک طرف پھیک دو ہوا میری غلام ہے چاروں طرف کھڑے ہونے والے نوجوانوں کی آنکھوں میں مجھے اپنی کبریائی کی قسم سرما میں ڈال دوں گا نبی نے مٹھی بڑھ کر مٹی کی پھیک دی سب کی آنکھوں میں تصریف لے گئے ایک دوسرے کو برابر نہ کہہ لے گئے کیوں ہے مدماج میری آنکھ مٹی پھیک دی انہیں کہا وہاں پہلے پھیک کر پھر بھوکنا بھی ضرور کر دیا سلوارے کو دی پھیک اور لگے ایک دوسرے کی محلس کرنے ابو جہل جو آیا آنکھ کے جاں دیکھتے ہجرے کی چاروں طرف ماتم ہو رہا ہے کہہ رہے لگا بھلے لوگو یہ چاہ شروع کیا تم نے یہ کبرڈی کبرڈی کیسی ہو رہی ہے اندر کا بھی بتا کیا ادھر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ میہ کی حضور میں عرض کر دیا میں چلتا تو ہوں جاتا تو ہوں ہجرت ضرور کروں گا تیرے اعزل اور عمر کے بغیر تو میں جی نہیں سکتا پرہ پروردگار میں نبی ہوں امام الانبیاء ہوں مکہ والوں کی امانتے میرے پاس ہے سورنے چاندی کی زیورات میرے پاس ہے ابو جہل کی لڑکی کی بالیا چھلے میرے پاس ہے اس وقت امانت واپس کیسے کروں اور اگر امانت رہ گئی نبوت کے دامل پہ دھاگا جائے گا امانت واپس نہ ہوئی تو نبوت کے دامل پہ دھاگا جائے گا اور ایک ہم ہے سچے عاشق امانت رکھ کر واپس لے کے تو دکھاؤ ہم دیوانے ہیں ہم پروانے ہیں کوئی امانت رکھ کر لے کے تو دکھائے وہ دار وصول نہیں ہوتا عام کے ذمہ تو مدلہ لگائی انہوں نے غیر کی آبرو کی حفاظت کی غیر کی عزت کی حفاظت کی آج ہم سے اپنی حفاظت نہیں اب تو لوگ یوں لگ گئے کہنے کہ گھر میں عورت بٹھانے سے کیلے لگ جاتے ہیں عورت کیلے کھا جاتے ہیں اچھا سارے بھی کیلے کھا گئے ایک تیری باتی ہے اب تو بڑی لے دے ہو رہی ہے کہ عورت یوں ہے عورت بڑی شہ ہے عورت بڑی یوں ہے یہ آج پتا چلا عورت ایسی ہے پہلے کبھی پتا نہیں چلا تھا جو عورت کیا ہوا کرتی ہے ہم نے تو ایک دن اخبار جنگ میں یہ بھی سنا تھا عید الفتر کے بعد کہ پاکستان کی غریب ملک کی غریب خواتین نے بالکل غریب خواتین نے بال بنوانے اور کچوانے پر عید الفتر کے موقع پر رمضان والی عید کے موقع پر ایک کروڑ روپیہ غلط کیا اخبار جنگ نے لکھا تھا مجھے تو بڑا دکھ ہوا سچی بات کہ اگر یہ ایک کروڑ روپیہ مجھے دے دیتی تو میں مدرسہ چلاتا مسجد بناتا میں ہی دعا کرنیتا یا اللہ تھاریوں کو گنجی کر دے پر میری دعا کی یہ قائل نہیں اور اخبار میں لکھا تھا کہ اتنا ریس پڑھا کہ راتوں کو لین لگی رہی اور لین میں جہاں لڑکیاں تھی نو عمر چھوکریاں تھی اخبار میں یہ بھی لکھا تھا کہ نانی امہ دادی امہ بھی لگی ہوئی تھی یعنی لین میں جا لڑکیاں بڑکیاں تھی وہاں پرانے پپے بھی لگے ہوئے تھے امانداری سے گتلاو جب پرانے پپوں کا ملک میں حال یہ ہو تو ہم کیا کریں تحظیم دیکھئے اور الزام معلومی کو بہت دیئے اے جو نے ملائنہ اے گھنکے بہت بات کہنے والا کبھی نہیں ہٹا کرتا دنیا میں ہمیشہ ایسے سے لوگ آئے جنہوں نے ست بات کہی اور مصیبت اٹھائی جاؤ ہندوستان سن ستاول کی جنگیہ دادی کی تاریخ پڑا دلی کی بہدار میں تین تین ہزار علماء دین کو لٹھا کر ان جنہوں ریس کو اٹھنے والے اوپر سے چلا دیئے گئے اور ایسا نہیں ہوا ایک کے اوپر سے گزرا دوسرا اٹھ کے بھاگا نہیں آنکھ کھول کر آسمان کو دیکھ رہے تھے کلمہ شہادت پڑھ رہے تھے تین ہزار کے تین ہزار قیمت بل گیا اچھلے تو گئے صحیح تو ہو گئے پہ ایمال کا سعودہ ایک نے بھی نہ کیا انہیں کو کہتا دین لئی دکھو اور چل دنے جڑ قومی سے بندے نے دلیر ہوندے دین لئی دکھو اور چل دنے جڑ قومی سے بندے نے دلیر ہوندے اگر کھانے پڑے گی یا قرآن نہ پڑ یا اللہ کا نام نہ لے برنہ مسئیبتوں کے لئے تجھے تیار رہنا پڑے گا کئی لوگ تانوں ملنگے ساڑے بجرگان کوئی نہیں پھڑ دا ساڑے بجرگان کوئی نہیں پھڑ دا پھلا پھڑ کے کی کرے کیا کرے پکڑ کے کہتا دین لئی دکھو اور چل دنے جڑ قومی سے بندے نے دلیر ہوندے کون پچھدہ کاما کے گدرالو کہتا دین لئی دکھو اور چل دنے جڑ قومی سے بندے نے دلیر ہوندے جو چیز پکڑنے کی ہوگی اسے ہی کوئی پکڑے گا یوں ہی جیل کھانے میں کوئی روٹیوں کا خرص بڑھانے سے کوئی پھڑ ہے یہ وہ اللہ والے تھے جنہوں نے ساملے کنادان میں قربانی دی یہ وہ اللہ والے ہیں مولانا جعفر صلی رحمت اللہ علیہ خود لکھتے ہیں کہ میری بیوی کو گلے سے پکڑ کر انگریزوں نے باہر پھیک دیا میری آنکھوں کے سامنے میرے بچوں کو اٹھا اٹھا کر کے پھیکا اس کے بعد بھی سیر لوہا میرے پروں میں بیری بنا پندہ دیا جب چلتا تھا